نو مائی ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن امن عمل خراب کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تنصیبات کی پامالی اور توڑ پھور ناقابل برداشت جلاؤ گھراؤں کے تمام منصوبہ سازوں اور لوگوں کو اقسانے والوں کو انصافی کے تہرے میں لائیں گے دشمن اناثر مسلح فاج کو نشانہ بنانے کی مضبون کوششوں میں مصروف عوام کے تعاون سے انہیں ناقام بنائیں گے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا امن و استحکام کی کوششیں جاری رکھنے کا عظم سپا سالار کا کور ہیڈ کورٹرز پشاور کا دورہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقتامات پر بریفنگ عمران خان کے گرفتاری پر جلاؤ گھراؤ حکومت ان ایکشن وزیراعظم کا جنہ ہاؤس لاہور پر حملے کے ملزم بہتر گھنٹے میں گرفتار کرنے کا حکم عمران خان کی گرفتاری کے بعد اہم ترین عملہ کو نشانہ بنانا انتہائی افسوسنا دشمن جو کام پچھتر برس نہ کر سکا تحریک انصاف کے شرپسندوں نے وہ کر دکھایا اشتیال دیانے والوں کو کٹہرے میں لائے جائے گا ہر حملہ آور کی شناکت ہوگی قرار باقی سزا بھی دی جائے گی شہباز شریف کا لاہور مجینہ ہاؤس کا دورہ احتجاج کی آرمی جلاؤ گھراؤ ناقابل معافی سیاسی فتنے نے پلاننگ کے تحت فساد پھیلایا اہم تنصیبات، ایمبیلنسی، سکولز اور ریڈیو پاکستان کی امارت کو جلایا گیا ریاست پوری قوت سے شرپسندوں کا محاسبہ کرے گی سرکانہ کو بھی کٹہرے میں لائے جائے گا رانہ سناللہ کا اعلہ، دفاعی تنصیبات اور سیاسی مخالفیر پر حملی سیاسی کلچر نہیں قوم ایسا کرنے والوں کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کر دے وزیر داخلہ نے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی جناح ہاؤس، اسکری اور سیول تنصیبات کا جلاو گھراؤ پنزاب حکومت کا تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ شرپسندوں کو قانون کی گرفت میں لانے کے اقنامات تیز کرنے کی ہدایت توڑ پھوڑ سے متاثرہ تمام مقامات کی جی آفینسنگ کرائی جائے ذمہ دار سزا سے نہیں بچ سکے گے نگران وزرعالہ محسن نقبی کا عصم جناح ہاؤس لاہور کی تباہ حالی ملکی تاریخ کا سیاہ باب نومائی کو جماعت کی بلوائیوں نے اہم ترین امارت کو خاکستر کر دیا شرپسند لیڈرز کی حداد پر مضمون مقاصد کے لیے حملہ کیا گیا بابا ایک قوم نے یہ پراپٹی 1943 میں موہن ڈال بھاسن سے خریدی قائد اعظم محمد علی جناح کے زیرے استعمال اشیاء بھی یہاں محفوظ کی گئی تھی احتجاج کے نام پر پورے ملک میں جلاو گھراؤ انتہائی شرمناک امران خان کے ہواریوں نے پاکستان کی دشمنوں کو بھی مات دی دی انتشار پھلانے کے باوجود لاتلی کو ریلید دیا گیا ہماری سیاست میں انتقام کا لفظ موجود نہیں اداروں کا دفاع کریں گے پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی سب کو ماننا ہوگا خاجہ آصف کی گفتگو جناح ہاؤس پر حملہ شرمناک ایک شخص نے اپنی اناک کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا پی ٹی آ کارکون اپنی سیاست بجائیں دہشت گردی کی مضمت کرے انہیں سیاسی جماعت میں رہنا ہے تو اسکری ونگ سے الگ ہونا پڑے گا مذاکرہ صرف سیاسی دہشت گردو سے لا تعلقی کا اعلان کرنے والوں سے ہی ہوں گے ہم نے ڈٹ کر آمروں کا مقابلہ کیا عمران خان کیا چیز ہے الیکشن سے ڈڑنے والے نہیں بلاول پھٹو کا جلسے سے خطاب ہمیں اپنے اداروں کا تحفظ کرنا ہے قوم پیر کے روز پر امن احتجاج کے لیے گھروں سے نکلے مولانا فضل رحمان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی دھرنے میں شرکت کی دعوت نون لی کاوی احتجاج میں شرکت کا فیصلہ مریم نواز اسلام آباد پہنچ گئی پنجامی نوی جماعت کی ملتوی ہونے والے پرچو کا نیا شیڈیول جاری تمام تعلیمی بورٹس کے مطابق امتحانات سترہ سے انیس مئی تک ہوں گے امیدوار بلترتیب ترجمہ القرآن کیامسٹری اور اسلامیات کا پیپر دیں گے فیڈرل بورٹ کا نیا شیڈیول بھی جاری تفصیلات ویب سائٹ پر موجود معروف پاکستانی نیات امریکی شہری شاہد احمد خان کا بڑا عزاز امریکی ستر جو بائیڈن کی مشاورتی کمیٹی برائے آرٹس میں شامل شاہد احمد خان نے امریکہ میں کمیونٹی لیڈر کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے انتھک کام کیا شاہد احمد خان دنیا میڈیا گروپ کے ایڈوائزر بھی ہیں موسیقی